موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیا حال آپ سب کا امید کرتا ہوں سب خیلت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو یار آپ بات چوبت سیزن فل روا دما ہے فل اور شور سے بارشیں ہو رہی ہیں آپ سب جن جوائے کارے ہوگے اس موسم کو تو یار ان جوائے کے لئے تو موسم بیسٹ او بیسٹ ہے لیکن ہم جیسے بیلوگر لائف جو ہوتی ہیں تو ان کے لئے پھر یہ موسم کچھ حیسا ہو جاتا ہے کہ کونٹنٹ ہمیں اپنا گھر میں ہی کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے جب تک بارش نہیں رکھتی تو بس ہمیں پھر یہی تینشن کھائی جاتی ہے بات یہ دیکھو یار بارشی وجہ سے دونوں بائیکیں ہم نے برامدے میں کھڑی کی ہوئی ہیں پہلے آگے بڑا شکرہ پھر یہ چھوٹا شکرہ تو یار انشاءاللہ میں کہہ رہا تھا کہ گراج جب بنائے نا ایسا گراج بنائیں کہ بند گراج ہو آگے دروازہ بھی لگا ہو تو بائیکیں بھی بندہ اس میں کھڑا کر دے تو خیر وہ تو پھر سوتیں گے تائمی ایک تفاری سوچ تھی بات یہ بارش دیکھو بہت تیز بارش ہوئی اور اس وقت دوپیر کے تین بجنے لگی ہیں دوستو بیس منٹ ابھی رہتے ہیں تین بجنے میں اور آپ کا بھئی اٹھکیا ہوئے اور ابھی تک ناشتہ نہیں کیا صبح میں دوستو چھ بجے سویا تھا ویلوگ ایڈٹ کر کے سب کچھ کر کے فیس بک کر کے پورا تحمل سے رہا تو چھ بجے میں سویا تھا دوستو تو اٹھا تو ابھی ویلوگ کیا کہتے ہیں ٹائٹل ثم نے سب کچھ بنا کے اپلوڈ کیا پبلش کیا یوٹیوب پہ پبلش کر دی ہے اور فیس بک کے ابھی اپلوڈ ہو رہا ہے اور ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تو بیٹ کہہ رہا ہے ابھی بڑوے اس پہ کچھ ڈال لے تو دوستو ابھی کچھن میں جاؤں گا بس ناشتہ بنا ہوا پراٹھا تو بنا ہوئے بچ چائے بنا کے ناشتہ کنڈا ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا مسروفیت آپ کے بائی کی بنتی ہے مسروفیت کیا یہ رہا کمپیوٹر ہے میں اپنا ایترانیٹ لگا ہوا ہے یہ ہی جوای کریں گے چل ماریں گے ہی کہ باقی بارش ہو رہی ہے سہا بائی لوگ یار محضرت چاہتا ہوں کہ ناشتہ کڑ لیا لیکن ناشتے کا کوئی بھی سین آپ لوگ ساتھ میں نئی شیئر کر پایا یعنی کہ وہ ہوتا ہے لوگ میں ایک ساتھ ساتھ لے کر چلنا تو اس سین میں میں آپ لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر چل پایا سین ہی کچھ ایسا تھا تو خیات کٹ کر آؤ اس کو باقی جو ہے دوستو آج آپ لوگ پہ بلوگ چوبیس مارچ کو دیکھو گے لیکن آج جیز میں بلوگ بنا رہا ہوں یہ ہے تئیس مارچ تئیس مارچ کو قرار دا ہے پاکستان منظور ہوئی تھی یار یہ دن مطلب پاکستانیوں کے لئے کیسا لینا ہے کہ ہر پاکستانی آج صبح سے قدر تھی دور پہ جب میں اٹھاؤنا تو میرے موز سے یہی کلمہ یہی الفاظ بھی کرنے ہیں کبھی پرچم سے لپتے یہ کبھی یہ غازی ہوتے ہیں یار دوستو نے بھی اسٹیٹس لگایا ہو گیا تو کافی مطلب یار اندر سے ایس ایس جی کمانڈو ہی جاگ رہے تو ہاں تھوڑی یار ٹیکنیکل ڈیفیکٹیز آگئی تھی تھوڑی سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا میں کہا رہا تھا ایک قومی جذبہ جاگ رہے ایک تیس مارچ کا دن ہے وہ ساتھ ہی ساتھ یہ جو باریش چال رہی ہے پہلے دن ہوئی چلو خیر کی دوسرے دن آدھے دن تک ہوئی چلو خیر کی لیکن یہ اتنی سپیٹ سے باریش ہو رہی ہے آپ لوگ تو کیا گیتے ہو کپل بغیرہ ہو تو آپ لوگ کو بڑا مزا آ رہا ہوگا یار نہیں وہ رومانک موسم ہے یہ وہ لیکن جو ہمارے کسان بھائی ہیں یار ان کی گندم کی سسلے لگی ہوئی ہیں اور کاس میں تک ہم زور سی فسل باریش کا پانی جب پڑتا ہے تو جسی جگہ پر زیادہ پانی پڑتا ہے باریش کا تو وہ جگہ پھر بیٹھ جاتی ہے وہ گندم کی دانے بکار ہو جاتے ہیں تو یار دعا پر ہو اللہ تعالیٰ سے کہ باس اب یہ اپنی خیر و آفر کے ساتھ اللہ تعالیٰ باریش روک دے تاکہ کسان بھائیوں کی فصلوں کو زیادہ نقصان مزید نقصان بھائی پہنچے تو ہاں یار وہ سارا بڑی میند کرتے ہیں آج کل تو یوٹیوب پر دور ہے ہمارے جیسے شہری لوگ تو خود کو نہیں کہیں گے لیکن کیونکہ ہم کھیتی باری سے کبھی اٹیک نہیں تھے لیکن یوٹیوب پر کچھ چینل ایسے ہیں جیسا کہ village food secrets ہو گیا my village food secrets ہو گیا زائرون آمی دین ملونمی چینل ہو گیا تو ان کے طرح ہمیں کافی پتا چلتا رہتا ہے نا تو یار کافی مطلب زیادہ ہو گیا یہ نا بارش تو باسی آراب نوٹ جانا جائے بارش کو ویسے بھی یار گھر میں رہ رہا ہے بندہ تنگ ہو جاتا ہے موسم انجوائی کیا کاتی بہترین تھا باسی آراب دل جانی واپس آجو باقی ناشتہ ہو گیا 23 مارچ کا پیغام بھی آپ لوگو دے لی ہے اور چھوٹی سیلیبریشن بھی ہو گئی تو باس پھر ہوتی آپ لوگو سے بار ٹھیک ہے مغرب کے ذاں اندھیرہ ہو گیا اور آج کا بلوگ اتنا ایڈوینچر والا نہیں ہو سکا اتنا خوبصورت بلوگ آج کا نہیں بن سکا اور ابھی امی فون پر باتیں تو میں نے کہا ہمیں چاہیے سکون ہمیں چاہیے خاموشی اس لئے میں تیسرے کمرا میں آگئے ہوں باہر والے جو کہ اس گر میں کمپنی فیٹیٹ کمرا نہیں آتا جو کہ خود بنانا پڑتا ہے تو اتر آکے بیٹھ کے میں آپ سبب بات کھا رہا ہوں تو باقی سین ایسی ہے کہ اثر کی ازان سے پہلے ساد عمر آگیا تھا میرے پیچھے چھتری لے آیا تھا تو میں نے بھی سویٹر اور یہ اپر پہن لی وہ بھی اپر شاپر پہن کر آیا تھا جاکر شاکر تو پہلے میں نہیں پہنا آیا تھا لیکن اس نے کہا پہن لو میں بھی پہن کہا تھند ہے آج میں نے کہا صحیح یہ اگلا بندہ جب کہتے مشرعہ دینا تو مال لینا چاہیے تو میں نے مال لیا تو اچھا کیا میں نے مال لیکن کافی تھی دریا چلے گے ہلکل کی بارش پہ ہو رہی تھی لیکن الحمدللہ گلے نہیں ہوئے اور کافی بہترین کیا مال لگای ہمیں کافی گب شپ لگائی 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 بہت لگائی بہت ہرامی ہو پہن 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 گھر 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 تو اس کا بھی بات کرنے دل کادا تھا لیکن میں نے کہا جانی باسکار میں نے دوپیر کا کھانا نہیں کھائی صرف ناشتا کیا پیٹ میں بھوک کی بھوک ہو رہی ہے تو میں گھر جاتا ہوں چھوک اس لی بار کی بات بات کرتو اس لی بار تو راجیب بیتا ہاتھ ملا ہے میں فیل برخواس کی تو گھر آگے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں نوٹی کھاؤں یا پیسے کھانے پینے کے لئے چپس اور لاؤں تو دیکھو اب جو بھی ہوتا ہے پھر آپ لوگ اپ ڈیٹ کریں گے ٹھیک ہے بائی لوگ یار سین کچھ ایسے ہے ایک چوکلیٹ لی وہ ادھر بیٹھ کے کھائی اور پھر یہ سوپر بسکر ساٹ لیا ہے یہ بات میں دل کرے گا تو کھا لوں گا ٹھیک ہے نا تو باقی ابھی جامشری والا دودھ پینے کا دل کھا رہا ہے یار یہ ہم ڈالیں گے اس میں کریا یہ ڈال گیا دودھ تو اب دوستو میں جامشری جا کے لاتا ہوں آپ لوگ تھوڑا ویٹ کروں مطلب بیٹ کے آپ لوگ کے لئے تو اسی تو دوستو جامشری کا ڈکن ہم نے کھول لیا ہے یہ رہا چمچ follow me far more recipes اگر آپ کو ہماری ڈیس پسند آتی ہیں تو اور ہمیں فالو کریں تو یہ رہا چمچ اس کو ڈال دیا اور یہ ہم ڈالیں گے جامشری یہ باز 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 بہ تو دوستو جامشری نے اس میں ڈال دی ہے اب mix کریں گے یہ بیبی یہ ہے تو دوستہ آپ مکس ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھو یہ ریسپی آپ لوگوں کو ہر کوئی لیکن ہی سکھائے گا اب یہ دروازہ کھڑکے کون آر لیا ہے تو دوستو یہ مکس ہو گیا پھر میں پینے کے بعد آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دودھ آپ کے بھائی نے مکس کر لیا اور دروازہ کھڑا کر رہا تھا باہر جا کے لیکن تو ساہی آیا ہوا تھا کہتے کیا کھا رہا ہے میں نے کہا کچھ نہیں کہتے تو آنا باہر میں نے کہا باہر تو نہیں میں بھی کھانا کھاؤ ہوں گا یہ وہ تو یار یہ ٹائم فیمی ٹائم ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتے اس ٹائم بندہ جائے تو میں نے کہا نہیں یار میں نہیں آنا باہر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ رہا دودھ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لو بھائی صاحب اچھا تو پیتے ہیں اس کو یار تو باقی یار یہ آپ دیکھ رہا ہو ٹھیک ہے آپ دوستو جب میں فور کلاس میں فائف کلاس میں میرا مامو نے مجھے گفت کیا دوک پلائے تھے ایک وہ اپنے بیٹے کے لئے لائے تو ایک پڑھا ہوتا میں نے کہا مامو جی مجھے دے اپنے میں ہے تو را کھلا انہوں نے مجھے دے دیا تو اس میں دودھ پیتا ہوتا ہوتا اچھا ہے ماشاء اللہ پڑھا ہوتا ہے دیکھ لو بھائی تو خیر میں دودھ پیٹا ہوں دوستو دوستو اس وقت دوستو رات کے تقریباً باج رہے ہیں دس دس وقت یا گیارہ باج رہے ہیں مجھے نہیں پتا ٹائم کا تو دوستو اس وقت سین کچھ ایسے ہیں آدھی لائٹ آرہی آدھی لائٹ نہیں آرہی جو ہمارا غسر خانہ اور واش روم ہے اس کی لائٹ اون ہو رہی ہے اور برامدے کے بھی پنکھا چل رہے ہیں اور کچھن کی لائٹ بھی ہو رہی ہے اور ہمارے کمرے آئے ہیں ان کی لائٹ بلکل نہیں آرہی دوستو ٹھیک ہے نا ان کی لائٹ بلکل نہیں آرہی تو راؤٹر بھی بند ہو گیا تھا انٹرنیٹ کے اور کمپیوٹر بھی بند ہو گیا تھا تو پھر آپ کے بھائی نے ایک سکن میں آپ کو جگان ساتھ ساتھ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ پوائنٹ برامدے میں آتا ہے نا دوستو یہ والا کدھ گیا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے نا دوبارہ دیکھیں ہاں یہ تو ادھر ایک ہمارے پر ایک ایکسٹینشن لیٹ پڑھی ہوئی تھی نا تو میں نے اس کا سوچ یہاں پہ لگا کے ٹھیک ہے یہ تار آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے اور یہ بورڈ کی حضور جو ہے نا یہاں پہ آکے ختم ہو گئی تھی تو ادھر میں نے راؤٹر کا سوچ لگایا جو کہ آپ لوگ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پھر راؤٹر کی تار یہ ساری جار یہ جار یہ جار یہ اور یہ جو ہے نا ٹھیک ہے نا دیکھ سکتے ہو کیسی یہ جوگار لگایا ہے دوستو کافی یہ خطرناک جوگار ہے میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کبھی بھی یہ جوگار لگاوں لیکن کیا کریں انٹرنیٹ کے بغیر جنگی نہیں بزرتی تو یہ پھر آگے جو باہر ستار آرہی ہوتی ہے نا ایتھر نیٹ والی وہ جا رہی ہے ساری یہ دیکھو کھرگی کے پچھے ٹھیک ہے نا تو یہ جیسے تیسے کر کے دوستو آپ کے باہر باہر سے کنیکشن لائے اور باہر دو کمروں کی لائٹ نہیں آ رہی ہے تو دوستو کمپیوٹر تو ہون ہو نہیں سکتا تو ایڈوبی پریمیر پرو پہ بلکل بھی ایڈٹ نہیں ہو سکتا تو دوستو یہ والا ویلوگ اب کائن ماسٹر پہ ایڈٹ ہوگا تو اس کی کوالٹی جوگ اس پہ کمپروائز کرنا پڑے گا دوستو تو گزارہ کرنا لیکن پھر بھی میں بیسٹ اپنا کروں گا اس کو میں اچھے طریقے سے ایڈٹ کر سکوں اور یہ دیکھ لو کہ جن کی لائٹ آ رہی ہے باقی برامدے کی لائٹ بھی اوہر فرم دے رہے تو ٹھیک ہے نا میں اپنا بیسٹ کروں گا کہ میں اس کو کر سکوں اچھے برامدے کی لائٹ ویسے جال گی لیکن برامدے کا پنکھا جال رہا ہے بگلی ہے برامدے والے پوائنٹ میں تو خیر دوستو آج کا دن ختم ہوا ویلوگ بھی ختم کرنے کا ٹائم آگئے اگر دوستو آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا اپنے دوست اور باپ فیملی میبر کے ساتھ تو اسی کے ساتھ اپنے خوش جنید مغل کو دیجئے اجازت ملتا ہوں آپ لوگوں سے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی